لکھا گیا ہے مولا کائنات کی صیرت تیبہ میں رات کی آخری سیم علی مرتضی اپنی داڑی کو پکڑ کر ایسے روتے تھے جیسے کسی کو ساپ دستا ہے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے بل بلا کے روتا ہے مولا کائنات اللہ کے خوف سے داڑی کو پکڑ کے ایسے روتے تھے گناہ کر کے کہے کہے لگا کے گناہ کرنے والو کہ یہ بات تم تک نہیں پہنچی کہ جو ہس ہس کے گناہ کریں گے ان کو رولا رولا کر جہنم میں ڈالا جائے گا اگر جنت اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہو تو کشف الماجوب سے داتا صاحب کے ایک اقتباس کو اپنے الفاظ کے جامعے میں پڑ کے بات مکمل کر دوں سیدنا امام جعفر صادق جب بھی لوگوں سے مسافہ کرتے تھے ملاقات کرتے تھے تو لوگوں کو کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری مقفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کی میری مقفرت کر دے اور اگر میری مقفرت ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں کہ امام جعفر صادق کون سے سید ہے بتائے امام حسین کے سگے پر پوتے اور کتنی بڑی ہستیے بتائے سو مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام آزم رمضان المبارک کی اندر ایک سکت قرآن ختم کرنے والے امام آزم ایک رات میں ستر مرتبہ رسول اللہ کا دیدار مقام جیرانہ میں کرنے والے امام آزم ابو حنیفہ جن کو میرے نبی نے امت کا سراج کہاں ہے وہ سراج الامہ امام آزم نومان بن ثابت امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے جب جوتی سیدھی کرنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کی جوتیاں سیدھی کی جاری وہ جعفر صادق کتنے بڑے ہوں گے لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ امام جعفر صادق مریدوں سے ماننے والوں سے چانے والوں سے ہاتھ میں آپ نے کیا کہتے تھے اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو وعدہ کرنا کہ تم میری صفائش کرو گے اور میری ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری صفائش کروں گا تو لوگ کہتے تھے آپ تو ابن رسول ہے آپ سید ہیں جعفر صادق کے والد محمد باقر محمد باقر کے والد زین العابدین امام امام زین العابدین کے والد امام حسین امام حسین کے والد مولا علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ ان کے والد محمد الرسول اللہ بچے بچے کو سنیوں کے بچے کو شجرہ یاد ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تم میری صفائش کر دینا اللہ کے یہاں مریدوں کو کہتے تھے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کہتے تھے ملنے والوں لوگ کیا کہتے تھے امام آپ تو سید ہیں آپ تو آل رسول ہیں آپ کے نانا شفیو المزنبین ہے شاپائی یوم النشور ہے وہ کہتے تھے رونا تو اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں رونا تو اسی پر ہم سید ہیں اس لیے کہ نانا کو قیامت کے دن مو کیا دکھائیں گے کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ اپنے نانا کو مو کیا دکھائیں گے حالانکہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں امام جعفر صادق کے دور میں ان سے بڑا متقی کوئی نہ تھا لیکن احساس تھا کہ نانا کو مو کیا دکھائیں گے اور ہم یہاں ناچ کود رہے کہ قیامت کے دن حضور کا سامنا ہوگا تو حضور کا سامنا ہوگا تو کیا مولے کر کے جاؤ یہی کہ پوری پوری رات جرائن کو کم پڑتی تھی اور ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا آئی یہ بات ختم کرتے ہوئے کیونکہ یہ محفل بڑی مقبول ہے امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج میں بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں بڑے بڑے علماء بعمل ہیں ساداد بھی ہیں اور عاشقان رسول بھی ہیں سنیو آج مجھ سے بھی وعدہ کرلو امام جعفر صادق کی سنت کے مطابق مجھ سے بھی بہت اگر قیامت کی دن تمہاری بکشش ہو گئی تو تم اپنے خادی ممین اور قادری کی سفارش کرو گے مجھ سے وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو بہت آپ لوگ بھی علماء کرام سے گزارش کرتا ہوگی یہ بھی وعدہ کیونکہ نحسک ہے بہت گہرت ہے سلطان جب سیدہ فاطمہ کے گھر سے رکھ پھیر کے جا سکتے ہیں سیدہ فاطمہ کے گھر سے رکھ فاطمہ تو زہرہ سے زیادہ عزیز کون تھا فاطمہ تو بدہ تو من نہیں فرمایا اور ان سے کبھی ناراض نہیں ہوئے میں وزاق کرنا چاہتا ہوں ناراض ہو کر نہیں گئے ہمیں نصیت کر گئے کہ عبرت حاصل کر لو جب بیٹی کے لئے غیرت یہ ہے تو تمہارے لئے کتنی کیا غیرت ہوگی اس لئے خدا کے لئے سنیو اپنی بنی مت بگاڑو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو آمال درست کرو سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے بڑھ کے اُبِ آہو کو پھر سوے حرم لے چل خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں استراب نہیں ایک جملہ قاری صاحب کا یاد آگیا اگر یہ نہ ہوگا تو شاید وعدے کی کوئی خلافی ہو جائے گی یہ جگر مراد آبادی کا جو کلام پڑھا گیا نا جگر شراب پیتے تھے شراب اجمی شریف کے عرصہ میں دعوت دی گئی مشاعرہ ہوتا ہے آ جانا جگر کے پاس دعوت نام آیا جگر مراد آبادی کے پاس کہ میں اجمی شریف عرصہ میں جاؤں گا اور وہ بھی مشاعرے میں ناک پڑھنے کے لئے ہمت نہیں ہوتی گسل کیا کلام اٹھایا بہت شائری کی بہت کلام لکھے کبھی ناک نہیں لکھی تھی ناک کبھی نہیں لکھی تھی کلام اٹھایا ہاتھ کانپنے لگے رکھ دیا ہمت نہیں ہوئی تو شرابی ہے اور حضور کی ناک لکھے گا تو ہزار بار بشو یم دہنزہ مشکو گلاب ہنوز نامتو گفتن کمال بے عدبیز ہاں تو ناک لکھے گا نا نا پھر رکھ دیا کلام پھر کئی دن گزرے پھر گسل کیا پھر لکھنے بیٹھے ادھر ہنگامہ مچائے جگر تو آ نہیں سکتا اجمیر شریف کے مشاعرے وہ شرابی ہے وہ نہیں پڑے گا نات نہیں پڑ سکتا ادھر ہنگامہ اور کوئی خبر نہیں ادھر بلاکھر جگر نے حمد کر کے جگر دکھایا اور کلم اٹھایا اور کلم اٹھا کر کے وہی نات لکھی ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ اس امت آسی سے نہ مو پھیر خدایا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ اللہ اکبر اب اور کوئی کام نہیں جگر ہم کو کسی سے اب کوئی نہیں کام جگر ہم کو کسی سے کافی ہے بس ایک نسبتے سلطان مدینہ نات پوری ہو گئی ایک نات لکھی صرف ایک نات لکھی اس بندے نے دل سے وہ شرابی تھا اس کے شرابی ہونے پر بھی میں اس کو سرو قد کے ساتھ کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوں سنیوں شاید ہماری طرح ایسا زبان کا دھنی اور زگفتار کا دھنی تو نہ تھا شرابی تھا لیکن گیرت عشق اس میں کتنی تھی ایک نات لکھی اور نات لکھنے کے بعد شراب کی بوتلیں یہ کہہ کر کے توڑ دی جو زبان نات کہتی ہے پھر وہ زبان شراب کیسے پی سکتی ہے پھر اس کے بعد ایک نات نے جگر کی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ پھر جگر نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی سنیوں نات کی محفل میں تین تین گھنٹہ ویٹھتے ہو اور اٹھ کے جانے کے بعد پھر وہی کرتو پھر وہی کارنا میں اس کا مطلب یہ ہے شاید ہم عشق نہیں کر رہے ہیں کوئی نمائش کر رہے ہیں کسی اور کے ساتھ نمائش کرو تو گدار کہلاتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ جس کی آنکھوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی آنکھوں اور اس کی نگاہوں سے اپنے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں میرے امام آلہ حضرت کے پاس شاعر ناپ لکھ کر کے لاتا ہے حضرت مجھے سن لو حضرت مجھے سن لو حضرت نے کہا ٹھیک ہے سنا دو جب اس نے سنانا شروع کیا میرے امام رو پڑے رونے لگے نات مکمل بھی تو کیا فرمایا فرمایا تو نے جیسا لکھا ہے اگر ویسا ہی حقیقت ہے تو احمد رضا تیرے تلوے چھومنے کے لیے تیار ہے اور اگر جو تُو نے کہا ہے اگر وہ نہیں ہے نا تو پھر ڈر کتنی بڑی بارگاہ میں تُو جھوٹ بول رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان قربان کر دیں گے جو قوم فجر کی نین قربان نہ کرے اس قوم کو یہ حق کیا ہے کہ وہ جان قربان کرنے کی بات کرے اور سن لو جو سچے جذوے کے ساتھ نات پڑے پھر اس پر کرم کتنا ہوتا ہے نات کھانوں کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے سید کی فائت علی کافی مراد آبادی جنگ یا آزادی کے بہت بڑے ہیرو ہیں جب جیل سے نکال کر کے فانسی دی جانے لگی تو انگریز نے پوچھا مولانا اب تمہیں فانسی دینے جا رہے بولو کیا خواہش ہے تمہاری کافی نے کہا تھا پوری زندگی نات لکھتا رہا بس تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی نات کی کائنات میں ایک نات کا اضافہ کر کے جاؤں ایک نات لکھنا چاہتا ہوں بس اور کوئی تمنا نہیں ہے یہ تھے اشاک فانسی کے پھندے پہ نات پڑی جاتی ہے اور کہ جذبے سے پڑی جاتی ہے نات اللہ اکبر کانگز مانگا کلم مانگا اور جانتے ہیں ہمارے مولانا عظمت اللہ صاحب بھی بڑے اچھے شاعر ہیں میں نے سنا عابید بھائی نے بتایا میں نے کوئی کلام ان کا دیکھا تو نہیں لیکن ویسے مجھے دیکھنے کوئی حق بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے اتنا میار سمجھ میں بھی نہیں آتا لیکن بڑے اچھے شاعر ہیں یہ بڑی بات صلائیت آدمی میں نے اپنی امیر سے پہلی مرتبہ ان کا تعرف سنا کہا بہترین عدیب ہے مولانا عظمت اللہ صاحب پھر بعد میں میں نے جب بادی نور کے اسٹیٹ پر ان کو علامہ عظمی صاحب کا یا علامہ زہیر صاحب کا سپاس نامہ پڑتے ہوئے سنا تو میں نے کہا کہ امیر تو میرے یوں بھی کبھی غلط نہیں کہتے اور یوں بھی غلط نہیں فرمایا بڑے اچھے ہیں لیکن آپ ان شورہ سے پوچھیں خود کا بچہ رو رہا ہو تو آمد ہوتی ہے تو ابھی رک جاتے ہیں شاعر خود کا بچہ رو رہا ہو بھی نات نہیں لکھی جا سکتی عشق کا میار کیا تھا کافی کا کہ سامنے فاسی کا پھندہ تھا اور نئی نات آ رہی تھی اور اس کا حال کیا ہے عشق اور عدب عدب کونسی عدبی رنگ پھنکار کیسے پھن تھا نات کا کیسا عشق اور فن دونوں گلے مل رہے ہیں اس نات کے اندر عشق اور فن دونوں کا سنگم ہے عدبی رانائیہ بھی ویسے ہی ہے عشق کا امتزاد بھی ویسے ہی ہے اور لکھا کی شان سے ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا اطلس و کمخاب کی پوشانک پہ نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر خان کی کفن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحبِ لولاق کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور سفہ نہ ہو جائیں گے بلکہ اس نے پہلے کہتا ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہ چہا بلبلے اڑ جائے گی سونہ چمن رہ جائے گا اور جانِ کلام ہے کہتے ہیں نامِ شاہانِ زمان مٹ جائیں گے اس دہر سے فاسی دینے والوں کو چیلنج کر دیا نامِ شاہانِ جہاں مٹ جائیں گے اس دہر سے حشر تک ناموں نشانے پنچتن رہ جائے گا اور سفہ نہ ہو جائیں گے سفہ نہ ہو جائیں گے سنیوں کا حقیتہ کیا ہے سفہ نہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک ناپِ حضرت کا زبانوں پر سکھن رہ جائے گا ناپِ حضرت کا زبانوں پر سکھن جب یہ ناپ پڑی نہ انگریز نے کہا اس کو ایسے فاسی نہیں دینا دیکھو نات ایسے پڑتے اس کو ایسے فاسی مت دینا ترپا ترپا کے مارو اس کو کہا کیسے مارے کہا اس طریلو اس کو آپ ایرن کہتے ہیں یہ پاور والے اس دور میں کوئلے کی رہتی تھی لوہے کی اس طریلے کے اندر لوہے ڈالو لوہے اور لوہے ڈالو اس کو گرم لوہے کی اس طریلے میں کوئلے ڈالو کوئلے پتھر کے کوئلے اور اس کو گرم کرو آگ میں بھڑکاؤ جب پوری وہ لال ہو گئی سرخ ہو گئی اور کافی کہہ رہے تھے سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن آشوی تک زبان پہ درود اسلام اور ان کے بدن پر اس طریل چلائی جا رہی تھی ادھر اس طریل چل رہی تھی کافی اب بھی اب بھی اب بھی وہ جہاد کے فتوے اور انقلاب کی آواز سے دستبردار ہو جاؤ کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور اس طریل چلی گرم گرم ادھر اس طریل چلی اور ادھر عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت میں سے عالم ناک پڑھنے والوں کو یہ ملتا ہے عالم بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی تو کافی روکے کہتے ہیں آقا بہت دیر کی ان کو نہیں کہا لیکن کیا بات ہے حضور بہت دیر کی میں نے یا رسول اللہ بہت دیر کی میں نے اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ گرم اس طریل پھروانے سے آپ کا دیدار بیداری میں ہوتا ہے تمہیں دیر کیوں کرتا اس سے جلدی کرتا تاکہ دیداریں یا جلدی کرتے ہیں اس طریل پھروا کر بھی تیرا دیدار ملے تو سستا ہے اور یہاں حال کہ دیدار کی تمنا ہے اور یوٹیوب سے نظر ہٹتی ہی نہیں عورتوں سے نظر ہٹتی نہیں مولائے کائنات کہتے ہیں میں نے اپنا سطر بھی نہیں دیکھا لوگوں نے کہا ضرورت تھی کا بلکل ضرورت تھی مجبوری بھی تھی لیکن نہیں دیکھا کیونکہ نازک ہے بہت غیرتے سلطان مدینہ مجھے در لگا کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کا چیرہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھ لوں میں اس سے بھی بچا رہا یہ تھا لوگوں کا تقوی یہ تھا اللہ والوں کی شان اگر بات کہی جائے تو بہت ہوتی ہے لیکن پھر یہی کہتا ہوں کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنہ خان کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سکھا نصفے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے نازک ہے بہت غیرتے سلطان مدینہ اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے استغفر اللہ ربی من کل زمد واتوب علی وما علی نے انتنپنا